یہ ساتھویں منجات ہے امام علی بن حسین زین اللہ علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ ہمیں اپنی فرمان برداری کی تعلیم دے اور اپنی نافرمانی سے بچائے رکھ ہمارے لئے ان تمناوں تک پہنچنا آسان فرما جو تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں ہمیں اپنی اس جنت کے واسط میں جگہ دے ہماری آنکھوں سے شک کے بادل دور کر دے ہمارے دلوں سے شبہ و حجاب کی رکاوٹیں ہٹا دے اور ہمارے ضمیروں سے باطل کو مٹا دے ہمارے باطن میں حق کو قائم کر دے کیونکہ شکوک اور گمان فتنہ پیدا کرتے ہیں اور بکششوں اور بکششوں اور احسانوں اور احسانوں کی چمک پر داغ لگاتے ہیں اے اللہ ہمیں نجات کی کشتیوں میں جگہ دے اپنے حضور مناجات کی لذت نصیب فرما ہمیں اپنی دوستی کے حوضوں میں داخل کر اور اپنی محبت اور قرب کی مٹھاس چکھا دے ہمارا جہاد اپنی راہ میں قرار دے اور اپنی اطاعت کی حمد عطا کر اپنے ساتھ معاملت میں ہماری نیتوں خواہ کو خالص فرما ہم تیرے ساتھ اور تیرے لیے ہیں تیری بارگاہ میں ہمارا کوئی وسیلہ نہیں مگر خود تو ہی ہے میرے معبود مجھے چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے قرار دے اور مجھے نیک کو کار پاک دے لوگوں میں شامل فرما جو خوبیوں میں آگے بڑھنے اور نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں جو اچھے آثار پر عمل کرنے والے ہیں اور اونچے درجوں کی طرف جانے میں کوشہ ہیں بے شک تم ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اور قبول کرنے کا اہل ہے تیری رحمت کا واسطہ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے آٹھویں مناجات جو کہ مناجات مریدین کے نام سے موصوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد تو پاک ہے کتنے تنگ راستے کتنے تنگ راستے اس کے لئے جس کا رہبر تو نہ ہو اور اس کے لئے حق کتنا واضح ہے جسے تو راستہ بتائے میرے معبود ہمیں اپنی درگاہ تک پہنچانے والے راستوں پر چلا اور ہمیں اپنی طرف لے جانے والے قریب ترین راستوں پر روان دوان فرما جو دور ہے وہ ہمارے قریب لے آ جو مشکل اور کٹھن ہے وہ ہمارے لئے آسان فرما دے ہمیں اپنے ان بندوں سے ملحق کر دے جو تیری طرح بڑھنے میں جلدی کرنے والے ہیں اور تیرے دروازہ رحمت کو ہمیشہ کھٹ کھٹاتے رہتے ہیں اور دن راہ اور راہ دن تیری عبادت میں مشہول رہتے ہیں اور تیرے دب دبا سے خائف و طرح ساں رہتے ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کی سہرابی کی جگہوں کو تو نے صاف کیا اور انہیں ان کی چاہتوں تک پہنچایا ہے انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب بنایا اور اپنے کرم سے ان کی حاجات پوری فرمائی اور اپنے کرم سے ان کی حاجات پوری فرمائی ہیں ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دیا ہے اور انہیں شفاف گھاڑ سے سہراب کیا ہے وہ تو اسے مناجات کی لذت سے تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں اور تجھے انہوں نے اپنے تمام حقاست حاصل کیے ہیں پس ہے وہ جو اپنی طرف رکھ کرنے والوں کی جانے متوجہ ہے اور اپنی مہربانی سے انہیں متواترنے مدینے اور بخشنے والا ہے اور اپنے ذکر سے غفلت کرنے والوں پر نرم اور مہربان ہے اور انہیں اپنے دروازے پر لانے میں پیار کرنے والا ہے مہربان ہے میں تو اسے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تیرے ہاں زیادہ حصہ رکھتے ہیں اور تیرے حضور ان کا مقام بلند ہے انہوں نے تیری رحمت کا زیادہ حصہ پایا ہے وہ تیری معرفت میں بہت زیادہ وہ تیری معرفت میں سے بہت زیادہ بخرا لے چکے ہیں وہ تیری معرفت میں سے بہت زیادہ حصہ لے چکے ہیں پس میری حمد تو ہی تقا کر کے تا ہو گئی ہے میں نے اپنی چاہ تیری طرف پھیر دی ہے تو ہی ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی مطلوب نہیں میری نیند اور بیداری تیرے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں تیری ملاقات میری آنکھوں کی تھنڈا کور تو اسے ملنا میری دلی آرزو ہے مجھے تیرہی شوق ہے اور تیری ہی محبت کا مجھے جنون ہے تیری چاہت میرا عشق ہے اور تیری رضا میرا مقصود ہے تیرا نظارہ ہی میری ضرورت ہے تیرا ساتھ میری طلب ہے تیرا قرب میری انتہائی خواہش ہے اور تو اسے راز و نیاز میں میری خوشی و مسرت ہے تو ہی میری بیماری و علت کی دوا میرے جگر میرے سوزے جگر کی شفا سوزے میرے سوزے جگر کی شفا سوزے دل کی خن کی اے میری سختی کا دور ہونا ہے پس تو میری تنہائی کا ساتھی بن جا میری خطاؤں کو معاف کرنے والا میری کتائیوں کو بخشنے والا میری توبہ قبول کرنے والا میری دعا قبول کرنے والا میری نگے داری کا ذمہ دار اور کمی پوری کرنے والا بن جا مجھے خود سے الگ نہ فرماؤنا خود سے دور ہٹا اے میرے لیے نعمت اے میری جنت اے میری دنیا اے میری دنیا اور آخرت اے سب سے زیادہ رہم کرنے والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ نوی مناجات ہے مناجات محبین یہ نوی مناجات ہے مناجات محبین اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے معبود کون ہے جو تیری محبت کی شہرینی کا مزہ چکھے پھر اس میں تبدیلی کی خواہش کرے اور کون ہے جو تیری نزدیکی سے معنوس ہو اور پھر اس سے دوری ڈھونڈے میرے معبود مجھے لوگوں میں قرار دے جن کو تُو نے خرب و دوستی کے لیے پسند فرمایا اور جن کے لیے اپنی چاہت اور محبت میں خالص کیا اور جن نے اپنی ملاقات کا شوق دلائیا ہے اور جن کو اپنی قضا پر راضی کیا اور اپنی ذات کا نظارہ کرنے کا شرف بکشا ہے جن نے اپنی رضا سے نوازا ہے خود سے دوری اور علادگی سے پناہ میں رکھا ہے اور اپنی خوشنودی کے مقام کے قریب رکھا ہے اور انہیں اپنی معرفت کے لیے خاص کیا ہے اپنی عبادت کا اہل بنایا ہے ان کے دلوں میں اپنی ارادت پیدا کی اور ان کو اپنے جلووں کے مشاہدے سے لے چن مشاہدے کے لیے چن لیا ہے اور ان کو اپنے جلووں کے مشاہدے کے لیے چن لیا ہے ان کے چہروں کو اپنے حضور جھکایا ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لئے فارغ کیا جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی چاہت دی انہیں اپنا ذکر تعلیم کیا ان کو اپنے شکر کی توفیق دی اور اپنی اطاعت میں مشہول کیا انہیں اپنی نیک مخلوق میں سے قرار دیا انہیں اپنی مناجات کے لئے چنا تو نے ان سے وہ تمام چیزیں الگ کر دی جو انہیں تو اسے جدا کر سکتی تھی اے معبود ہم ان لوگوں میں قرار دے جو تیری بارگاہ میں شوق و خوشدلی رکھتے ہیں جن کی زندگی آوزاری سے بارت ہے ان کی پہشانیاں تیری بڑائی کے آگے جھکی ہوئی ہیں ان کی آنکھیں تیرے حضور بیدار رہتی ہیں تیرے خوف میں ان کی آنسو رواں ہیں ان کے دل تیری محبت کے لگے بندے ہیں اور ان کے باطن تیرے رعب سے پگلے ہوئے ہیں اے وہ جس کی پاکیزگی کے انوار اے وہ جس کی پاکیزگی کے انوار محبوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں اور اس کی ذات کے جلوے عارفوں کے دلوں کو کھولنے والے ہیں اے شوق رکھنے والے دلوں کی آرزو اے ماں محبوں کے ارمانوں کی انتہا تو اسے تیری محبت اور تو اسے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں اور ہر اس عمل کی محبت جو مجھے تیرے نزدیک کرنے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے زیادہ اپنی ذات کو میرا معبو بنا اور یہ کہ میں تو اسے جو محبت کرتا ہوں اس سے میرے لئے دخول جنت کا ذریعہ بنا اور تیرے لئے میرا شوق اور تیرے لئے جو میرا شوق ایسے نافرمانیوں سے مانے بنا دے اور اپنی نظر انعیت کر کے مجھ پر احسان فرما مجھ کو نرمی اور محبت کی نظروں سے دیکھ اور مجھ سے اپنی توجہ نہ ہٹائے مجھے اپنے نزدیک اہل سہادت اور بیرہ منوں میں قرار دے اے دعا قبول کرنے والے اے سب سے زیادہ رہم کرنے والے اللہم صل على محمد و آل محمد یہ دسویں مناجات متوسلین میرے مابو تیری داد میرے مابو تیری داد تیری درگاہ تک میرا کوئی وسیلہ نہیں مگر تیرا کرم اور مہربانیہ تجھ تک پہنچنے کا میرا کوئی ذریعہ نہیں مگر تیری رحمت و احسان اور تیرے نبی رحمت کی شفاعت جو امت کو گمرائی سے نکالنے والے ہیں ان دونوں کو میرے لئے اپنی بخشش کے حصول کا ذریعہ بنا انہی دونوں کو میرے لئے اپنی رضا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے میری امیدگاہ تیری بارگاہ کرم تیری بارگاہ میری امید میری امیدیں تیری بارگاہ کرم سے لگی ہیں اور میری خواہشیں مجھے آستان سخاوت پر لائی ہے پس میری امید پوری فرما میرے عمل کا انجام بے خیر کر مجھے ان اہلِ صفا میں قرار دے جن کو تُو نے اپنی جنت کے بیچوں بھی جگہ عطا کی ہے اور انہیں اپنے کرامت والے گھر میں رکھا تُو نے یومِ ملاقات اپنی درگاہ کی طرف نظر کرنے سے ان کی آنکھوں کو روشن کیا اور انہیں اپنے قربِ صدقی منزلوں کا وارث بنایا اے وہ کہ وارث ہونے والے اس سے زیادہ کریم کے ہاں وارث نہیں ہوتے اور نائیں قصد کرنے والے کوئی اس سے زیادہ رہن اس سے زیادہ رہن والا پاتے ہیں اے ان سب سے بہترین جن سے تنہائی میں ملاقات کی جائے اے بہت مربان کے ہر دور کیا ہوا اے بہت مربان ہر درد کیا ہوا تیرے ہی وسیدہ معنی اف میں پناہ حاصل کرتا ہوں اے بہت مربان ہر دور کیا ہوا تیرے ہی وسیدہ معنی اف میں اپنا پناہ حاصل کرتا ہے اے بہت مربان کے ہر دور کیا ہوا تیرے ہی وسیدہ معنی اف میں پناہ حاصل کرتا ہے میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور تیرے دامن سخاوت کو اپنی ہتھیلی سے تھام دیا پس مجھے نہ امید نہ فرما اور مجھے رسوائی اور گھاٹے سے دو چار نہ کرے دعا کے سننے والے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد